بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری ایران کے جنوبی شہر شراز میں بودھ کی شام شاہ چراغ کے مزار پر دہشت گردانہ حملے میں کم از کم پندرہ افراد جانبہق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ایران کے شہر شراز میں تین مسلح دہشت گردوں کی فیرنگ کے نتیجے میں کم از کم پندرہ افراد جانبہق اور چالیس زخمی ہوئے ہیں جن میں ستائس کی حالت نازق بتائی جاتی ہے ایران کی سرکاری خبر رسائن ایجنسی ایرانہ کے مطابق واقعہ بودھ کو مقامی وقت کے مطابق شام پانچ بج کر پنتالیس منٹ پر شراز میں واقع مزار شاہ چراغ میں پیش آیا ریپورٹ کے مطابق فیرنگ کرنے والے دو حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تیسرا حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کی تلاش جاری ہے ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار دونوں حملہ آور ایرانی نہیں ہیں تاہم ان کی قومیت کی وضاحت بھی نہیں کی گئی ملزمان نے ملک میں جاری بد امنی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کیا ہے تہران میں بائیس سالہ محیسہ امینی کی پولیس کی زیر حلال حلاق ہونے کے بعد سولہ ستمبر سے حکومت ملک مخالف مظاہرے بھی جاری ہیں جن میں ایرانی خواتین پیش پیش ہیں یہ حملہ ایران میں ایک انتہائی ایسے وقت میں پیش آیا ہے جبکہ ملک میں مظاہروں کی تعداد کے پیش نظر سیکورٹی بھی ہائی الارٹ ہے اس حملے کی ذمہ داری دہشتگرد گروہ دائش نے قبول کی ہے ایران کے صدر کا کہنا ہے کہ دائش کے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا کسی کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی ایران کے صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے دشمن قوم کو متحد صفو میں فوٹ پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں ایران کے دشمن قوم کی متحد صفو میں فوٹ پیدا کرنے میں ناکام ہونے کے بعد تشدد اور دہشتگردی کے ذریعے انتقام لینے پر مجبور ہو گئے ہیں سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان لوگوں کو سبق سکھائیں گے جنہوں نے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی مرنے والوں میں دو بچے اور دو خواتین بھی شامل ہیں ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر گفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد